محرم الحرام تمہیں محرمیں یاد آتے ہیں ادھر کہتے ہو کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اور تم دیکھیں پکا کے کھلا رہے ہو خود تو شرم کرو تم اس دن روزہ رکھو تم بھی پیاسے رہو اگر حسین کو مانتے ہو یا علی مدد علی مشکل کشا یا غوث پاک یہ شرک ہے معمولی گناہ نہیں شرک ہے مشکل کشا اللہ کی ذات ہے یا اللہ تو کہتے ہیں یا محمد کہنا جائل نہیں ہے پھر اللہ کے برابر کر لیا نا آپ نے ادھر بھی حرف نیدہ ادھر بھی حرف نیدہ اور شرک کیا ہوتا ہے جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع ہے کپڑے دھونا سنت ہے نا کے منع ہے عجیب جاہل ہے بھی حجامت کریں کپڑے دھوئے ناخن کارنے تاکہ جمعہ کی تیاری کریں شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا منع ہے تو تم صبح دے دیا کرو ویسے یہ جھاڑو دینا مسئلہ تم نے خود بنایا ہے نہ دن میں منع ہے نہ رات میں منع ہے دلہن کے گھر سے نکالتے ہیں وگر ڈولی میں برکت کے لیے قرآن مجید رکھا جاتا ہے بالکل نجائد ہے اور گناہ ہے اور قرآن لانت کر رہا ہوتا ہے مثلہ مجھے ساری زندگی نہیں پڑا شادی کے دن ساتھ کر رہے ہو کوئی عورت یہ دعا کرے کہ میرا جو شوہر ہے جنت میں مجھے یہ نہ ملے مجھے کسی اوئی اور شوہر ملے یہی ملے گا جس کے نکاب میں مرو گی انشاءاللہ باقی ٹھیک ہو جائے گا وہاں لڑا ہی جھگڑا نہیں ہوگا انجینئر مرزا کہتا ہے کہ سنت کے پڑھنے میں ثواب ہی نہیں ہے اور نہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے ما شاءاللہ انجینئر ہے نا بچارک عالم تھوڑا ہے اس نے تو بیڈلنگ بنانے کے بعد فوراں شاد گر جائے حضرت علی کے کتنے بچے تھے تقریباً ڈھارہ بچے تھے